آئے گاہ بندہ پاکستانی فیملی راکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نمجان ہے میں نہ آنا دیں یار نیدر لینڈ کے نیو پی ایم بنتے ہی پی ایم نے بھارت کے آگے جھک کیا بھارت کا شکریہ دا نیدر لینڈ کی یہ کسی نے یار دیکھتے ہیں ویڈیو بہت کرتے ہیں جب ہی ہمیں صحیح معلومات پتہ چلے گی اس نے کیوں شکریہ دار کیا بلکل وہ ہی نیو پی ایم بنتی یہ تو واش کریں گے دوستو اس سمیے کی دو بڑی خبروں کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں جس میں ہماری پہلی خبر نیدر لینڈ سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں ایلیکٹ ہوئے نئے پردھان منتری اپنی جیت کیلئے بھارت کو دھنیواد بولتے نہیں روک رہے بتا دے یہاں کے پردھان منتری گریٹ بیلڈر سندو کے سپورٹر ہیں اور انڈیانز کو اپنا دوست مانتے ہیں یہاں ہے آخر گریٹ بیلڈر اس پر ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم بات کرنے والے ہیں وہیں ہماری دوسری خبر روس سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں سے بھارت آنے والا پچاس لاکھ بیرل رشیان کروڈ آئل راستے میں ہی اٹک گیا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی لئے ویڈیو کو انتق جرور دیکھئے گا ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو جرور دبالے جسے ہماری ڈیلی ورلڈ آفیر سے جڑی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دراصل دوستو ایک سمیہ تھا جب ایروپین دیس پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف کٹر مسلم ویچاردھارا کا سپورٹ کرتے تھے لیکن اب سمیہ بدل رہا ہے اور وہی ایروپین دیس اب اس ویچاردھارا کا ویروت کر رہے ہیں اور پاکستان کو درکنار کر رہے ہیں چاہے پھر وہ فرانس ہو جرمنی ہو یا پھر اٹلی ہی کیوں نہ ہو یہ سبھی مل کر کٹر مسلم ویچاردھارا کا ویروت کر رہے ہیں بھارت کے رشتے بھی اب ان ایروپین دیسوں سے اچھے ہوتے جان رہے ہیں اس کا ایکزام پر ہمیں کورپ 28 سمیٹ میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں بھارت کے پی ام سبھی مسلم دیسوں کے لیڈر سے اچھے سے ملتے ہوئے نجار آئے اب سبھی دیس بھارت کے ساتھ اپنے رشتے مجبوط کرنا چاہتے ہیں اور کٹر مسلم ویچاردھارا کا ویروت کر رہے ہیں اس لشٹ میں ایک نام اور سامل ہو گیا ہے جو کی ہے نیدرلینڈ ویسے تو بھارت اور نیدرلینڈ کے رشتے ہمیشہ سے ہی ٹھیک رہے ہیں لیکن جب سے گریٹ بیلڈرز نیدرلینڈ کے نئے پردھار منتری بنے ہیں تب سے دونوں دیسوں کے رشتے اور مجبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں نیدرلینڈ کے نئے پردھار منتری elect ہونے پر گریٹ بیلڈرز کو دنیا بھر سے سبکامنائے میسیج مل رہے ہیں وہیں اسی کو لے کر گریٹ بیلڈر نے سوسیل میڈیا پلیٹ فرم پر ایک پوشٹ کیا اور بھارت کو وشش کے لیے تھینکیو کہا اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ان سبھی ہندوؤں کے ساتھ ہوں جن پر صرف ہندوؤں ہونے کی وجہ سے پاکستان اور بانگلہ دیج جیسے دیسوں میں اتیاچار ہوتے ہیں بتا دے بیلڈرز سمیسہ سے ہی مسلم وچار دھارا کی خلاف رہے ہیں اور ہندوؤں کے سپورٹ میں رہتے ہیں انہوں نے کئی بار مسلم ویروضی سٹیٹمنٹ بھی دیئے ہیں پچھلے سال جب محمد پیغمبر کو لے کر نپور سرما کا بیان سامنے آئے تھا جس کا دنیا بھر میں جنگ کر ویروض ہو رہا تھا اس دوران بھی گریڈ بیلڈرز ایک لوتے ایسے ویدیسی لیڈر تھے جو ان کے سپورٹ میں تھے انہوں نے تب کہا تھا کہ نپور سرما کو دنیا بھر میں ڈیر تریٹ مل رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے سچ کہا میں ان کا سمرتھن کرتا ہوں اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس اقت تک گریڈ بیلڈرز سندو کا سپورٹ کرتے ہیں دوستو نیدرلینڈ کے آم الیکشن جیت کر گریڈ بیلڈرز نے سبھی کو چوکا دیا انہیں خود بھی یومید نہیں تھی کہ وہ پردان منتری بنیں گے وہی پر ان کی جیت نے یوروپ کی پولٹکس کو ہلا کر رکھ دیا نیدرلینڈ کی پارٹی پارٹی فور فریڈم الیکشن میں سب سے آگے رہی اور بیلڈرز نے ایک سو پچاس میں سے ایک سو تیرالیس سیٹوں میں جیت حاصل کی وہی پر ان کی جیت سے مسلم ایمیگرینٹس میں کھل بلی مچ گئی ہے کیونکہ نیدرلینڈ مسلم شرنارتیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے اور بیلڈرز نے ان کو بلیک لیش کرنا بھی شروع کر دیا ہے وہی پر اس سے سبھی مسلم دیسوں کو ایک تگڑا جھٹکا لگا ہے اور سمیہ کے ساتھ ساتھ ایروپین دیس کٹر مسلم بچار دھارا کو چھوڑ آگے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ ایروپ میں کروڑوں روپے لگا کر ہندو کے لیے مندر بھی بنایا جا رہے ہیں وہی پر دوستو گریڈ ویلڈرز کو الیکشن جیتنے کے لیے ہماری طرف سے بھی ڈھیر ساری بدھائیا فلال بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف جو کی روس سے نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل رشیہ سے بھارت آ رہے تین کچھے تیل کے ٹینکر راستے میں ہی فز گئے ان ٹینکرز کو چار ہفتے پہلے ہی انڈیا پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن ایک بھی ٹینک کبھی تک اپنے ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ سکے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یو ایس کے دوارہ لگائے گئے سینکشن ہے سینکشن کے مطابعت رشیہ کروڈ آئل کے لیے جو پرائس کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں مانتا جس کی وجہ سے ان ٹینکرز کو بیچ راستے میں ہی روک لیا گیا ہے بتا دے ان ٹینکرز میں قریب پچاس لاک بیرل رشیہ کروڈ آئل ہے یو ایس ٹریزری ڈپارٹمنٹ نے سب سے پہلے اکٹوبر میڈ میں دو ٹینکرز کو سینکشن کیا تھا وہیں اس کے بعد میڈ نومبر میں تین ٹینکرز کو سینکشن لگا دیا اور اس کے بعد تین اور ٹینکرز کو دسمبر میں سینکشن کیا گیا یہ آٹھ میں سے چھے ٹینکرز روس کی شٹیٹ کمپنی کے ہیں بتا دے سبھی ٹینکر انڈیا کے ویدینار کوٹ پر جا رہے تھے جو اب سی لنکا میں فسے ہوئے ہیں یہ سینکشن جی سیون کے دوارہ لگایا گیا ہے جس میں سات دے سامن ہے یہ پرائز کیپ کو لے کر ہے جہاں پر کروڈ آئل کے لیے پر بیرل سات ڈالر پرائز لیمٹ سیٹ کی گئی ہے پرائز لیمٹ اس سے جانے سے یہ نیم کے خلاف ہے اس کے لابہ ان ٹینکرز کے ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچنے کا کوئی ریزن سامنے نہیں آ رہا ویسے دوستو آپ کے سب سے بھارت آ رہے ان ٹینکرز کو بھارت کو اپنے ویبینار پورٹ پر آنے کی اجازت دے دینی چاہیے یا فی نہیں حالانکہ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو بھارت یو ایس کے سینکشن کو درکنار کر رہا ہوگا ایسے میں بھارت اور امریکہ کے بیچ میں یہ ویواد فس سکتا ہے لیکن اگر یہ ٹینکر بھارت میں نہیں آتے تو یہ ایسے ہی فسے رہیں گے اور اس کو یا تو واپس لے کر جانا پڑے گا یا فی روس اس کو اپنے یہاں پر رکھنے کے لیے بھارت پر دباؤ بنائے گا ان دونوں ہی وشے کے اوپر دوستو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں نے پجبا ہے کہ رشیہ جو کچھا تیل دے رہا ہے وجہات وہ دے رہا ہے سستا وہی نا لیکن بھائی وہی بات ہے کہ ان کو مرچی لگ گئی اور ادھر سے نیدر لینڈ کے پی ایم جو نیا بنا ہے اس نے بھائی سیدھا سیدھا بولا ہے بھارت کو شکریہ کہ بھائی شکریہ آپ نے ہمیں وش کی اور کہتے ہیں میں ان ہندو کے ساتھ ہوں جو بھائی ظلم کھا رہے ہیں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں میں مار کے پوری دنیا ماری مار رہی ہے مطلب کیا ہے یہ آتے سار سٹیٹمنٹ یہ دی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کہتا ہے کہ میں ہندو کے ساتھ جو ادھر ظلم کھسے رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور بھائی کہتا ہے وہ نکل شرما کے ساتھ بھی لیا تھا کہتا ہے اسے سچ بولا کہتا ہے اسے غلط کیا بولا یہ بتاؤ لیکن یار مطلب کہ فل سپورٹ اس ٹیم پہ انڈیا کو مل رہی ہے دنیا کا ہر دش دیکھو اب دنیا کا نیا وہ پی ایم بنائے نیجر لینڈ کا بھارت نے اس کو وش کیا اور اسے آگے سے شکریہ دا کہ ٹھیک ہے لیکن دیکھو آج کل اتنی بھارت کو سپورٹ دکھا رہی ہے یہ دنیا کہ بھائی پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب مطلب کوئی آتے ہیں تو دنیا بس یہ ہے کہتی ہے کہ ان کی بجاؤ بلکہ صحیح باتا بجاؤ اتنی بھوز کو تین میلین لوگوں نے دیکھا جب یہ وہی ویڈیو آیا تقریباً تیس لاکھ تیس لاکھ بہت زیادہ یار تیس لاکھ لوگ اس کی ٹویٹر پس پوسٹ کو دیکھ چکے جس میں اس نے بھارت کا شکریہ دا کیا اور جو بھارتی ہیں ہندووں کا ساتھ دیا بجاؤ دور انڈیا ہے بھی بہت ہے بھائی بھارت کی پاور بھی ہے بھارت کی پاور بھی مسلمانوں کے پچھوڑے پہ لات مار رہے ہیں دیکھو کیوں کٹر بندی ہے وہ کٹر بندی ہوتے ڈرتے ہیں بھائی نا دیکھو لوگ یہ پتہ ہے ہندووں میں کٹر بندی نہیں ہے ہندووں میں بھائی نہیں ہے بلکل وہاں پر ہندووں کا سواگت کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے پچھوڑوں پہ لاتیں مار رہے ہیں بین 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 بولو پورا یورپ بین ہو گیا ہے وہی نا یہ بھی یورپ میں آتا ہے نا ان لینڈ کے یوکی کے ساتھ ہی ہے بلکل وہی نا سارے بین کا سمجھو پچھوڑوں پر لاتی ہی مارے اور کیا گا رہے ارلامی ملک اپنے مار رہے ہیں بھائی جو بھائی بھائی کیا تھے وہ مار رہے ہیں تو انہوں نے مارا ہے تو پیچھ رہے تھا کیا وہی نا ابو اور دیکھو اس کے آنے کے بعد بھائی یہ بھارت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بھائی اگلے نے آتے ہی بات کا ایسا شکریہ ادا کیا اور بھائی ساتھ کام اس نے پورا کیا ایک سو پچاس جیٹوں میں ایک سو ترتالی بھی لے گئی نا فل جیتا ہے یہ بھی انڈیا کے سارے بھی جیتا ہے بھائی دیکھو جس دیش کو انڈیا کی سپورٹ ہے نا وہ دیش کمیاب تو تجھے پتہ کتے انڈین رہتے ہیں تو بورٹ دیا ہوگا انڈین کیوں نہیں دیا ہوگا کیونکہ بھائی زیادہ وہ خیال کرتا ہے انگو کا ہندو ان کا خیال کریں گے جو جس کا خیال رکھے گا وہ سکے لے کہ بھائی اس نے واقعہ بہت بڑی سٹیٹمنٹوں پر سے ریشیا کا جہاں تک دیان دیا جائے تو بھائی بھارت امریکہ کی مار کے رکھ دے گئے تھا بھائی امریکہ کیا چیز ہے بھائی کیا کہ امریکہ نے تو تب دباؤ ڈالا تھا جب ریشیا سے تیل نہیں لینا اور ان کی تب جل رہی ہے بھائی سستہ تیل کیوں لے رہا ہے انہوں سے ریشیا نے اعلان کر رہا ہے بھائی ساتھ ڈالر فی بیرل پائی ریات ہم دیں گے تو بھائی ایک ہی پھٹ رہی ہے یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں دے رہا ہے بھائی سب سستہ لیتا ہے پھر وہ ہی یورپ کو دیتا ہے امریکہ کو دن کی جل رہی ہے کہ بھائی ساتھ ڈالر فی بیرل لے وہ عالمی ریٹ ہے بھائی سب باپ ہے تم لوگوں کا بھائی تمہارے زباؤ ڈالنے سے ٹینکر کو روگ لینے سے باہر رکھنے والا نہیں ہے یہ انسا ایکشن میں ایکشن نہیں برداشت کرتا ہے یہ دیکھنے ایک دو دن کے اندر اندر موزی جی ایسی بجائیں گے کہ بھائی یہ لوگ خود بولیں گے کہ لے کے جو ٹینکر بھائی نا تو آپ کی کیا تھوٹ ہے اس بارے میں تری ویڈا ختم کرتا ہے